نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے اونٹ زبا کرنے کی اجازت دینے والے ہیں تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ ہم لوگ جب دشمنوں سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلیں تو بھوکے اور پیادہ ہوں آپ انہیں اونٹوں کو زبا کرنے کی اجازت نہ دیں بلکہ لوگوں کے پاس جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں انہیں منگوا کر اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لوگ لب بھر بھر کر کھانے پینے کی چیزیں آپ کی خدمت میں لانے لگے اور ان میں سے کوئی لب بھر سے زیادہ مقدار میں بھی چیزیں لا رہا تھا سب سے زیادہ لانے والے کی مقدار ایک ساکھ جور سے زیادہ نہیں تھی غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کو اکھٹا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا دعا فرمائی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو اپنے اپنے برطن کے ساتھ آنے کی دعوت دی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ جو لشکر میں سے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں چنانچہ لشکر میں سے کوئی بھی برطن باقی نہ رہا جس میں کھانا بھر نہ لیا گیا ہو برکت کا یہ منظر دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہس پڑے اور اتنا ہسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑیں مبارک نظر آنے لگی اور ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں کوئی بھی مومن بندہ اس گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ آگ سے محفوظ کر دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اسے آگ سے دور کر دیں گے مستدرک حاکم